اسلام علیکم میں ہوں فیض امیر ویلکم بیکٹو می چینل امید کرتے ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو کمیز پہ سائیڈ پاکٹ لگانا سکھاؤں گی جس طرح اکثر برینڈڈ کرتو پہ لگی ہوتی ہیں اور پاکٹ ہم اس طرح سے لگائیں گے کہ باہر سے بلکل بھی پتہ نہیں چلے گیا یعنی کمیز کی سیدھی سائیڈ پہ کوئی بھی سلائیڈ نظر نہیں آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے پاکٹ کی کٹنگ کریں گے جس کے لئے میں نے کپڑے کے دو پیسز کو اس طرح سے سیدھی سائیڈ آپس میں ملا کے رکھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ 6 انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی اب لیفٹ ہینڈ یعنی بائیں ہاتھ کو کچھ اس طرح سے رکھیں گے یعنی 6 انچ والا جو نشان ہے اس کے درمیان میں نیچے کی طرف رکھیں گے اور ہاتھ کو فالو کرتے ہوئے اس طرح سے اس کے گرد نشان لگائیں گے یہ میں آرام آرام سے ہلکے ہاتھ سے نشان لگا رہی ہوں کیونکہ نشان لگانے کے لئے ایک ہاتھ یوز کر رہی ہوں تو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اسی وجہ سے نشان کا کلر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا لائٹ ہے تو اب اسے تھوڑا سا ڈارک کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے نظر آسکے یہاں سے اگر میر کریں تو اس کی چڑھائی ہے ساڑھے ساتھ انچ اور لمبائی والی سائٹ سے بھی ساڑھے ساتھ انچ ہے اب نشان کو فالو کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے کمیز کا فرنٹ اور بیک گلا بنا کے کندے والی سلائی لگا لی ہے باقی کی ساری کمیز کو سلائی کرنا ابھی باقی ہے اور پاکٹ لگانے کے لئے کمیز کو نارمل کمیز سے تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے یعنی مکمل فیٹ نہیں کرنی کمیز کے دونوں پارٹس یعنی فرنٹ اور بیک کو اس طرح سے الگ کر لیں گے اور پاکٹ والے دونوں پیسز کو بھی الگ کر لیں گے ایک پیس کو لے کے اس کی یہ جو نوک والی سائٹ ہے اسے یہاں پہ اوپر کی طرف رکھیں گے دوسرے پیس کو بھی یہاں پہ رکھیں گے اس طرح سے کمیز کی اور پاکٹ والے پیس کی دونوں کی سیدھی سائٹ آپس میں ملا کے رکھنی ہے عام طور پر جب پاکٹ نہیں لگانی ہوتی تو فیٹنگ والی سلائی یہاں سے لگانا شروع کرتے ہیں اور درمیان سے اس طرف ٹرن کرتے ہیں لیکن ابھی ہم نے پاکٹ لگانی ہے اس لئے پاکٹ والے پیس کو فیٹنگ والی سلائی کے ٹرننگ پوائنٹ پر رکھیں گے یعنی درمیان سے نیچے کی طرف رکھیں گے اب ہم اس کو صرف یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کریں گے اور اسی طرح اس سائیڈ سے بھی اسے یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کر لیں گے یعنی پاکٹ والے پیسز کو کمیز کے ساتھ جوڑ لیں گے دونوں کپڑوں کو برابر رکھ کے آدھا انچ کپڑا اندر کی طرف چھوڑتے ہوئے سلائی کر لیں گے اسی طرح اب دوسری سائیڈ کو بھی سلائی کر لیں گے ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا اور بیل دبا کے آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ جی ہم نے اسے یہاں سے سلائی کر لیا ہے یہ کمیز کی فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ جو بیک سائیڈ ہے اس پہ بھی پاکٹ والے پیسز کو سلائی کر لیا ہے اب پاکٹ والے دونوں پیسز کو اس طرح سیدھا کر لیں گے اس کو بھی اور اس کو بھی پاکٹ والے پیسز کو سیدھا کرنے کے بعد کمیز کی فرنٹ اور بیک سائیڈ کو آپس میں ملا دیں گے جیسے نارمل کمیز کی فٹنگ والی سلائی لگانے سے پہلے ہم فرنٹ اور بیک سائیڈ کو جوڑتے ہیں ویس سے پاکٹ والے دونوں پیسز کو برابر کر لیں گے اور باقی ساری کمیز کو بھی اب سلائی لگانا شروع کرتے ہیں یہاں تک سلائی لگا کے مشین کا پاؤں اٹھا کے کپڑے کو نیچے سے اس طرف ٹرن کر لیں گے اور آگے سے آدھا انچ کپڑا چھوڑ کے سلائی لگاتے جائیں گے یہاں سے کپڑا برابر نہیں ہے اسے برابر کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق کپڑے کو گلائی میں ٹرن بھی کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ چاک کے لیے کٹ لگایا ہوا ہے تو یہاں سے ان دونوں کو ملا کے یہاں سے سیدھی اس طرف سلائی لے کے آئیں گے اس طرح سے اور پھر سوئی کو اندر رکھتے ہوئے مشین کا پاؤں اٹھا کے کپڑے کو اس طرف ٹرن کر لیں گے اور سلائی کر لیں گے یہاں سے ڈبل سلائی کرنی ہے جن کو سلائی لگاتے ہوئے سمجھ نہیں آئی ان کے لیے دوبارہ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے فٹنگ کے لیے سلائی لگانا شروع کی تھی اور یہاں تک سلائی لگا کے اس طرف ٹرن کر لیا تھا اس کے بعد یہاں سے سلائی لگاتے ہوئے اس طرف سلائی کو لے آئی اور پھر یہاں سے اسے ٹرن کرتے ہوئے یہاں پہ سلائی کو ختم کر دیا اور یہ جو فٹنگ اور پاکٹ والی سلائی کے درمیان میں گیپ ہے یہ گیپ آپ نے ضرور چھوڑنا ہے اگر آپ یہ گیپ اس سے زیادہ چھوڑنا چاہیں اپنے کمیز کی فٹنگ کے مطابق تو آپ زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ یہ دونوں سلائیاں یہاں سے آپس میں ٹچ نہیں ہونی چاہیے گیپ ضرور ہونا چاہیے اور اسی طرح یہاں سے بھی آپ نے سلائی تھوڑی سی اس طرف رکھنی ہے یعنی گیپ رکھنا ہے اب اس کو سیدھا کر لیتے ہیں سیدھا کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ غلطی کریں گے کہ کمیز کے ساتھ ساتھ پاکٹ کو بھی سیدھا کر دیں گے آپ نے صرف کمیز کو سیدھا کرنا ہے پاکٹ کو اندر ہی رہنے دینا ہے پاکٹ کو سیدھا نہیں کرنا پاکٹ کو سیدھا کریں گے تو وہ باہر نکل آئے گی الٹی ہو جائے گی الٹی سائٹ سے یہ کچھ اس طرح سے ہے اور سیدھی سائٹ سے اس طرح اگر آپ کو ڈار ہے کہ چاک والی جگہ سے پاکٹ باہر نکلے گی جو نظر آئے گی تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سلائی سے متعلق ڈسکشن کے لیے آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر میرا پیڈ ضرور فالو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ